محمد رزوان کرکٹر جس ویسے اللہ نے عزت بھی دی اسے اس نے ایک بار انٹرویو میں کہا تھا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا مطلبہ وہ کوئی اتنا بڑا پلیئر نہیں تھا تو اس نے کہا تھا انٹرویو نے پوچھا تھا کہ آپ پرفارم نہیں کریں گے آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹیم سے نکل جائیں گے اس نے کہا ٹیم، مینجر، کوچ یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل میں اللہ رن کرتا ہے تمام افیرز کو اللہ چلاتا ہے اس نے کہا میرا بلیف ہے تمام معاملات اللہ چلاتا ہے پرفارمنس دینا ان کا کام ہے انیلائز کرنا لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے امام احمد بن ہنبل کا واقعہ ہے ایک شہر گئے مسجد میں انٹر ہوئے ظاہرہ تب تصاویر نہیں ہوتی تھی اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کوئی کون شخص ہے سلیبریٹی تھے اس دور کے نکال دیا مسجد سے نکلو یہاں سے اب وہ ہنبل تھے بتایا بھی نہیں میں کون بڑا دکھ ہوا انہیں بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بچارہ کون ہے اس نے کہا اچھا میرے ہاں رات گزار لو چلے گئے دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے بریڈ بناتے ہوئے روٹی بناتے ہوئے پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے بڑا خوش ہوئے شخص نولیجیبل ہے کہتے ہیں اچھا کیا خواہش ہے کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا بہت سے واقعات ہیں میں نے آپ کو ایک سنایا بہرحال کنفارم بات ہے استغفار کو عدد بنا لیں ہر نماز کے بعد بیس بار فوکس استغفار غافل نہیں غافل استغفار نہیں فوکس استغفار توبہ کریں بہت سے یوت نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے نہیں نکل پا رہے ہوتے میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیر نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں جائے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے سنسیر توبہ کریں سنسیر رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ سکت اللہ نے دینی ہے اس لئے استغفار بہت فائدے مند نماز اسٹیبلش کریں یہ ایک خوبصورت دعا ہے دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے ناموں کا وسیلہ اے اللہ تو رازق ہے اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے جو بھی اللہ کے نام ہیں یا نیک عمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے کہا انہوں نے اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑے لیکن اس کے لئے رز چاہیے باڈی اچھی ہونی چاہیے ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر اس تک مکہ کو رز کہاں کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے زمزم کی کیا سورس ہے نو آئیڈیا آرہا ہے فیفت سپینڈنگ ان دا وی آف اللہ سورہ البکرہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِنْ يُوَفَّا عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ جو کچھ بھی تم خرج کرو گے وہ تمہیں واپس مل جائے گا فُلی کئی آیات میں ہے کہ اللہ سیون ہنڈر ٹائمز اس کو ملٹیپلائے کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی اس لئے سپینڈنگ ان دا وی آف اللہ حدیثِ قدسی ہے اللہ 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 سپینڈ او سن آدم اور او او خرج کر آدم کے بچے میں تجھ پہ خرج کروں اور ایک اور کونسپٹ ہے جو انسان خرج کرتا ہے انجل اس کے لئے دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ اس نے فرمایا دو انجل دیسنڈ او دیسنڈ دو انجل ہر صبح نازل ہوتے ہیں او اللہ گیو ہم ہم سپینڈ سمتھ سمتھ ان پلیس سو ویڈ سپینڈ دیسنڈ ایک دعا کرتا ہے ایک دعا کرتا ہے ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرج کر رہا ہے ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو رو کر رہا ہے جو بدھول کر رہا ہے یہ ہے کونسپٹ اور سکھت کونسپٹ ہے سلح رحمی مینٹیننگ دی ٹائز آف کنشپ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائے بخاری کی حدیث ہے جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے جو کوئی رس میں اضافہ چاہتا ہے وہ اپنے ریلیشنشپ سے بہت اچھے تعلقات رکھیں انوائٹ کریں انہیں اپنے گھر کھلائیں اور بامقصد دعوت کریں کچھ اچھی بات بھی بتائیں یہ نہیں کہ بہت تریڈیشنل درس ہو جائے ہر بار اچھی محفل ہو جائے اچھی بات ہو جائے ان کی تربیت بھی ہوگی اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک بھی کریں ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کریں جو مسئیبت میں پرابلم میں ان کی مدد کریں مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں ان کے کندے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ اس سے رشت پڑتا ہے سیونتھ ہے گریٹ فولنس سورہ ابراہیم ہے بنیادی بات ہے اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نیمتوں میں میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ اس میں اضافہ کروں گا اور اگر تو گفر کرے گا میری نیمتوں کا پھر یہ کہ میرا عذاب شدید بہت بنیادی